بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سی ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور سب کے رزق میں بلکت دے آمین سومہ آمین آج ہم بہت مزدار آلمنڈ کیک کی رسپے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے چار انڈے ہیں جو باول میں توڑ لیے ہیں اور جو کیٹین ہیں وہ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھے ہوا ہیں کیونکہ ہم باداموں ملک کےک بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سکس انچ کا پین لیا ہے اس کے اندر میں نے اس طرح بادام جو ہے وہ سینٹر سے کٹ کر کے اس طرح آرینج کر دی ہے پہلے آپ نے اس کو سارے پین کو آئل کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے نیچے بٹر پیپر پھلایا ہے بٹر پیپر لگا کے اس کے اوپر میں نے یہ بادام ڈال دی ہے اور اس کے اندر ایک سو بیس گرام جو ہے وہ پسی ہوئی گھر کی جو چینی گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے مکسی کے جار میں ڈال کے پیس لیا تھا یہ ایڈ کر دیں کہ آپ اس کے اندر ون فوٹی تک بھی ون فوٹی گرام تک بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا پسند ایس جاتا تو میں نورمل ہم کھاتے ہیں تو اس لیے میں اس کے اندر ون ٹوئنٹی گرام یوز کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے انڈا کو اور چینی کو کہ بلکل یہ اس کا بیٹر جو ہے وہ لائٹ اور فلپی ہو جائے اور چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے ہاں جی یہ دیکھیں بیٹر کو اتنا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ بہت زیادہ فومی شکل میں بھی نہ آئے یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یالو سے وائٹ کی طرح وائٹ ٹون میں ہو جائے تھوڑا سا اس کے اندر میں بٹر ایسنس یوز کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ونیلہ ایسنس بٹر ایسنس اور ونیلہ ایسنس کی دونوں کی جو فلیور اور فریگرنس ہے وہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور بلکل بزار والا جو ہے وہ ٹیسٹ لگتا ہے جیسے کہ بزار سے کیک ہم بلا کے کھاتے ہیں ٹی کیک تو یہ ڈال دیا ہے اب بلکل ہلکی سپیڈ کر کے میں اس کے اندر یہ 30 گرام جو ہے وہ آئل ڈالوں گی لائٹ سپیڈ کر کے بلکل آئل ڈالتے جائیں گے اور ڈکس کرتے جائیں گے یہاں بیٹر کا کام ہو گیا ہے ختم اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پر اچھا طرح سے آئل ہم ساف کر لیں گے اب یہ ایک سو ساٹھ گرام میرے پاس مید ہے اور اس کے اندر میں نے دس گرام جو ہے وہ بیکنگ پاؤڈر ڈال رہا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے میکس کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ میرے پاس بیس گرام جو ہے بادام کا پاؤڈر ہے آپ نے سیمپل بادام لینے اور ان کو ان کے اندر میکسی کے جار میں ڈال کے پیس لینا ہے کیونکہ ہم آلمنڈ کیک بنا رہے ہیں تو آلمنڈ کیک کے لیے آپ کو پتا ہے جب تک بیٹس کے اندر بادام نہیں ڈالیں گے تو ٹیسٹ مزے کا نہیں آئے گا اچھی طرح سے میں نے اس کو میکس کر لیا اس کو چھاننا بھی بہت ضروری ہے میں نے اس کو پہلے سے چھان کر رکھا ہوا تھا اب اس کو ہم نے اپنے بیٹر کے اندر جو ہے وہ میکس کرنا ہے اور بیٹر کے اندر میں نے آپ کو کافی دفعہ پتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم جو ڈرائی انگریڈینٹ ہوں ان کو کرتے ہیں کس طرح تھوڑے تھوڑے بیج میں ہم یہ ڈالیں گے اور اس کی مدد سے ہم ہم پھولڈ کرتے جائیں گے بلکل ہلکے ہال سے بیٹر کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا اب یہ میں نے دیکھے ادھر دس کرام جو ہے وہ دیسی گھیلی ہے اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو آپ مکھن لے لیں دیسی گھی بھی اس کے اندر ڈال جاتا ہے اس کا فلیور بھی بہت مزے کا آتا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کیا اس کو کہتے ہیں بلکل اُبلتا ہوا دودھ ڈال ہے تقریبا دو ٹیبل سپونڈ اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فوڈ کلر اگر یلو فوڈ کلر کیونکہ ٹی کے کا کلر تھوڑا سا آپ کا پتہ ہے یلو شٹون میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ زردہ کلر ڈالیں گے تو کلر بہت اچھا آئے گا کیونکہ ہم پتیلے میں بیک کر رہے ہیں اس وجہ سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتیلے میں بیک کرنے سے کلر اچھا نہیں آتا تو اس کے لیے یہ ٹپ بہت اچھی ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں مکس کریں اس کو دیسی گھیئے اور ساتھ میں اُبلتا ہوا گرم دودھ ہے پکتا ہوا دودھ میں ڈالتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیک بہت ہی مویسٹ اور سوفٹ بنتا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ بلکل میں ہلکے ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اچھی طرح سے مکس ہو گیا سارا اب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے دونوں مولڈ میں برابر برابر یہ ایک ایک پونٹ کے دونوں میں کیک بنا رہی ہوں اب ہم نے لینا ہے کچن سکیل ہے یہ سب سے پہلے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اس کو ٹیپ کریں گے اس کے اوپر ہم نے ڈالنے ہیں بادام اور پتیلے کو میں نے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے اور اب ان دونوں کو ہم نے تقریباً 40 منٹ کے لیے جو ہے وہ بیگ کر لینا ہے اب میں ان کو بیگ کر لیتی ہوں 40 منٹ 40 منٹ تک آپ نے پتیلے کا ڈکن نہیں اٹھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کیک ہمارے بہت اچھے ہو گئے تھی اور میں نے ان کو تقریباً 40 منٹ کے بعد جو ہے وہ نکال لیا تھا اور اب ان کو ہم چوری کی مدد سے کناروں سے اس طرح تھوڑا سا چھوڑا لیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے پلیٹ اور اس کو کلپ کر کے ہم نکال لیں گے بٹر پیپر ہٹا دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا ماشاءاللہ سے فلفی اور کتنا مزے کا بنائے ہم نے جو دوسرا کیک بنایا تھا اس کو بھی اسی طرح کنارے اس کے چھوڑوا لیں گے چھوڑی کی مدد سے ہلکا سا اس طرح ہم کناروں سے اس کو لیدہ کریں گے اور ویسے ہی پلیٹ کلپ کر کے اور یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا مزے کا بنائے اس کے اوپر بھی میں نے بٹر پیپر لگایا تھا وہ نکال دیں گے اب اس کے اوپر ہم مکھن لگا شہد لگائیں گے شائن کے لیے بھی اور ویسے ٹیسٹ کے لیے بھی اس کے اوپر سارا اس طرح شہد لگا دوں گی اور دیکھیں ہمارے دونوں کے کتنے مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارشے کے چینل کو بھی سبکرائب کردیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کو بھی کیک کٹ کرتے بھی دکھاتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں